اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حاضر ہوا اور اس نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے صدقہ کا ثواب زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حالت میں خیرات دینا کہ تم تندرست ہو اور مال دولت کا لالچ تمہارے دل میں ہو اور تم غربت اور فاقاہ سے ڈرتے ہو اور تم زندگی کی توقع رکھتے ہو یہ نہیں کہ جان کے حلق میں آنے کا انتظار کرتے رہو اور اس وقت تم کہنے لگو اس قدر پھولان کا حصہ ہے اور اس قدر پھولان کا حناد بن سری ابو معاویہ عمش ابراہیم حارس بن سوید حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے کون شخص ایسا ہے کہ جس کو اپنے وارث کی دولت اپنے مال دولت سے زیادہ پسندیدہ ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کا کوئی شخص نہیں ہے ہر آدمی کے نزدیک اس کا اپنا مال اس کے وارث کے مال دولت سے زیادہ محبوب ہے اس بات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر تم یہ بات جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص اس قسم کا نہیں ہے کہ جس کے نزدیک اس کے وارث کی دولت اس کی اپنی دولت سے زیادہ محبوب نہ ہو اس وجہ سے تمہاری دولت وہ ہے جو کہ تم نے خیرات کر دیا اور جو تم نے چھوڑ دیا وہ تو تمہارے گراساہ کی ملکیت ہے عمرو بن علی یحیہ شعباہ قطاداہ حضرت مترف اپنے والد ماجد سے نقل فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیتِ کریما اپنے والد ماجد سے نقل فرمائی یعنی یہ فخر تم لوگوں کو غفلت میں ڈالے رکھتا ہے یہاں تک کہ تم لوگ قبرستان میں پہنچ جاتے ہو اور ارشاد فرمایا انسان کہتا ہے کہ میری دولت ہے یہ میری دولت ہے حالانکہ در حقیقت تمہاری دولت تو وہی ہے جو کہ تم نے کھا کر یا استعمال کر کے ختم اور فنا کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا اور صدقہ ادا کر کے آخرت کے واسے بھیج دیا محمد بن بشار محمد شعبہ ابو اسحاق حضرت ابو حبیبہ تعایی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے مرنے کے وقت کچھ دولت اللہ کے راستہ ہمیں صدقہ کرنے کی وسیعت کی تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مرنے کے وقت غلام آزاد کرتا ہے یا صدقہ ادا کرتا ہے تو اس شخص کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کہ خوب اچھی طرح پیٹ بھرنے کے بعد حدیعہ دیتا ہے قطبہ بن سعید فزیل عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے واسطے یہ جائز نہیں ہے کہ اسے کسی چیز کے بارے میں وسیعت کرنا ہو اور وہ رات اس حالت میں گزر جائے کہ وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو محمد بن سلمہ ابن قاسم مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مضمون سابق کے مطابق ہے محمد بن حاتم بن نعیم حبان عبداللہ ابن عون نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مضمون بھی سابق کے مطابق ہے یونس بن عبدالعلا ابن وحب یونس ابن شہاب سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت کے بارے میں ارشاد گرامی سنا ہے تو اس وقت سے میری وسیعت میرے پاس موجود رہتی ہے احمد بن یاہیہ وزیر بن سلیمان ابن وحب یونس عمرو بن حارس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے واسطے جائز نہیں ہے کہ اس کو کسی چیز میں وسیعت کرنی ہو اور تین رات اس حالت میں گزر جائیں کہ اس کی وسیعت اس کے پاس موجود نہ ہو اسماعیل بن مسعود خالد بن حارس مالک بن مغول حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفا سے دریافت کیا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت فرمائی تھی فرمایا نہیں میں نے عرض کیا تو پھر مسلمانوں پر یہ وسیعت کس طریقہ سے فرض ہوئی ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کی وسیعت فرمائی تھی محمد بن رافع یحیاء بن آدم مفضل عامش محمد بن علا احمد بن حرب ابو معاویہ عامش شقیق مسروق حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو کوئی دینار چھوڑا نہ درہم نہ بکری اور نہ اونٹ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وسیعت نہیں فرمائی محمد بن رافع مسعب داوود عامش شقیق مسروق حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو کوئی دینار چھوڑا نہ درہم نہ بکری اور نہ اونٹ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وسیعت نہیں فرمائی جعفر بن محمد بن حزیل احمد بن یوسف قاسم بن یوسف حسن بن عیاش عمش 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 ابراہیم اسود حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو کوئی دینار چھوڑا نہ درہم نہ بکری اور نہ اونٹ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وسیعت نہیں فرمائی عمرو بن علی ازہر ابن عون ابراہیم اسود حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا وسیع بنایا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت یہ حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب کرنے کے لیے ایک تشت منگایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاء ڈھیلے پڑ گئے اس وجہ سے میں اس سے واقف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو وسیعت کی احمد بن سلیمان قارم حماد بن زید ابن عون ابراہیم اسود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میرے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ایک تشت منگایا تھا عمر بن عثمان بن سعید سفیان زہری حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد سے نقل کرتے ہیں انہوں نے بیان فرمایا جس وقت ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہو گیا اور میں اپنے مرنے کے قریب پہنچ گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مزاج پرسی کے واسطے تشریف لائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے اور میری وارث میری ایک لڑکی ہے کیا میں اپنی دولت کے دو تہائی حصہ کو اس کو خیرات کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے عرض کیا کیا آدھی دولت صدقہ کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے عرض کیا تہائی مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک تہائی مال تم صدقہ کر دو یہ بھی زیادہ ہے اس وجہ سے کہ تمہارا اپنے وراثاہ کو غنی یعنی ان کو فقر و فاقاہ سے بے پرواہ خوشحال چھوڑنا ان کو تنگ دست اور محتاج چھوڑنے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں امرو بن منصور احمد بن سلیمان ابو نعیم سفیان حضرت سعد ابراہیم فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معزمہ میں میری عیادت کرنے کے واسطے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں اپنی تمام کی تمام دولت خیرات کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے عرض کیا آدھی دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے عرض کیا تہائی دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایک تہائی دولت کی وسیعت کر دو لیکن ایک تہائی بھی زیادہ ہے اس لیے کہ تم اپنے وارثوں کو دولت مند خوشحال چھوڑو اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم ان کو محتاج چھوڑ دو وہ لوگوں کے ہاتھ دیکھتے رہیں یعنی محتاج اور دست نگر رہیں عمرو بن علی عبد الرحمن صفیان سعد بن ابراہیم عامر بن سعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے اور میں مکہ معظمہ میں تھا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس جگہ انتقال کروں کہ جہاں میں نے حجرت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حضرت سعد بن عفرا پر رحم فرمائے ان کی صرف ایک ہی لڑکی تھی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے تمام کے تمام مال کی وسیعت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے عرض کیا آدھا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے عرض کیا ایک تہائی مال کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک تہائی مال کی وسیعت کر دو حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے اس وجہ سے کہ تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ دو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو محتاج چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے دستِ نگر یعنی ان کے محتاج بنے رہیں اس حدیث کا مضمون سابق کے مطابق ہے عباس بن عبدالعظیم عبدالکبیر بن عبدالمجید بکیر بن مسمار عامر بن سعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت وہ مکہ مکرمہ میں بیمار پڑ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے جس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا انتقال اسی جگہ ہو رہا ہے کہ جس جگہ میں نے حجرت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں انشاء اللہ ایسا نہیں ہوگا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا تمام کا تمام مال دولت اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی وزیت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں یعنی ایسا قدم نہ اٹھانا اس پر انہوں نے عرض کیا پھر دو تہائی دولت کی وسیت کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں پھر عرض کیا آدھا مال دولت کی وسیت کر دیتا ہوں اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے عرض کیا کہ ایک تہائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم وسیت کر دو لیکن ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے اس لیے کہ تم اپنے وارثوں کو دولت والا یعنی خوشحال چھوڑ دو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو محتاج چھوڑ دو یعنی ان کو محتاج چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اسحاق بن ابراہیم جریر عطا بن ساعب عبد الرحمن حضرت سعد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم میری علالت کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے واسطے تشریف لائے تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا تم نے وسیعت کی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس قدر دولت کی میں نے عرض کیا پوری دولت اللہ کے راستہ میں دینے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنی اولاد کے واسطے کیا چھوڑا ہے میں نے عرض کیا وہ دولت مند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دس میں حصہ کی وسیعت کر دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقہ سے فرماتے رہے اور میں بھی اسی طریقہ سے عرض کرتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تہائی دولت کی وسیعت کر دو حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے اسحاق بن ابراہیم وکیع ہشام بن عرواح اپنے والد سے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم میری علالت کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آیادت کے واسطے تشریف لائے تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا تم نے وسیعت کی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس قدر دولت کی میں نے عرض کیا پوری دولت اللہ کے راستہ ہمیں دینے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنی اولاد کے واسطے کیا چھوڑا ہے میں نے عرض کیا وہ دولت مند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دسویں حصہ کی وسیعت کر دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقہ سے فرماتے رہے اور میں بھی اسی طریقہ سے عرض کرتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تہائی دولت کی وسیعت کر دو حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے محمد بن ولید محمد بن ربیعہ حشام بن عرواح اپنے والد سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم میری علالت کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے واسطے تشریف لائے تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا تم نے وسیعت کی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس قدر دولت کی میں نے عرض کیا پوری دولت اللہ کے راستہ ہمیں دینے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنی اولاد کے واسطے کیا چھوڑا ہے میں نے عرض کیا وہ دولت مند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دسویں حصہ کی وسیعت کر دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقہ سے فرماتے رہے اور میں بھی اسی طریقہ سے عرض کرتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تہائی دولت کی وسیعت کر دو حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے خطیباہ بن سعید سفیان ہشام بن عرواہ اپنے والد سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر لوگ ایک تہائی مال کی وسیعت کی بجائے ایک چوتھائی مال کی وسیعت کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک تہائی بھی زیادہ ہے محمد بن مسنہ حجاج بن منحال حمام قطاداہ یونس بن جبیر محمد بن سعد حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی بیماری کے دنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری صرف ایک لڑکی ہے میں تمام دولت کی وسیعت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں انہوں نے عرض کیا آدھے مالکی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر انہوں نے عرض کیا ایک تہائی مالکی وسیعت کر دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک تہائی حالانکہ وہ بھی زیادہ ہے قاسم بن زکاریہ بن دینار عبیداللہ شیبان فراس شعبی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ غزواہ عہد کے موقعاہ پر میرے والد شہید ہو گئے اور انہوں نے چھے لڑکیاں چھوڑیں ان پر کچھ قرض بھی تھا چنانچہ جس وقت خجور کے کاٹنے کا وقت آیا تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہے کہ میرے والد غزواہ عہد میں شہید ہو گئے تھے انہوں نے بہت قرضہ لیا ہوا تھا اس لیے میں چاہتا ہوں قرض خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے مکان میں دیکھ لیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مجھ کو کچھ رعایت کریں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور تم ہر قسم کی خجوروں کا الگ الگ دھیر لگا دو چنانچہ میں نے اسی طریقہ سے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلائیا جس وقت قرض خواہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ مجھ سے اور زیادہ سختی سے مطالبہ کرنے لگ گئے چنانچہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس طریقہ سے کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑے دھیر کے چاروں طرف تین چکر لگائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھ گئے پھر ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے قرض خواہوں کو بلالو اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر وزن فرماتے یعنی تولتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرے والد ماجد کی تمام کی تمام امانت ادا فرما دی اور میری بھی یہی خواہش تھی کہ کسی طریقہ سے میرے والد کا قرضہ ادا ہو جائے اللہ تعالی کا حکم بھی اسی طریقہ سے ہوا کہ ایک خجور بھی کم نہ پڑی عبد الرحمن بن محمد بن سلام اسحاق زکاریہ شعبی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میرے والد کی وفات ہو گئی تو ان کے ذمہ قرض باقی تھا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد ماجد کی وفات اس حالت میں ہوئی ہے کہ ان کے ذمہ قرضہ تھا اور ترکاہ میں خجوروں کے باغ کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا اور وہ قرضہ کئی سال سے قبل نہیں ادا ہو سکتا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ چلیں تاکہ وہ قرض خواہ مجھ سے بد زبانی نہ کر سکیں اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک ڈھیر کے چکر کرنے لگے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی اور وہاں پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض خواہوں کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک آدمی کو اس کا قرضہ ادا فرما دیا اور ہر ایک شخص کے قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی اس قدر باقی رہ گیا کہ جس قدر وہ لے گئے تھے علی بن حجر جریر مغیراہ شعبی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن حرام لوگوں کا قرضہ چھوڑ کر فوت ہو گئے تھے تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قرض خواہوں سے میری سفارش کر کے قرض میں کمی کرا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی تو انہوں نے انکار کر دیا چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو حکم فرمایا کہ تم جاؤ اور تم اپنی ہر ایک قسم کی خجوروں یعنی اجواہ عزق بن زید اور اسی طریقہ سے ہر قسم کی خجوروں کا علیہ داہ علیہ داہ دھیر لگا کر تم مجھ کو بلا لینا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طریقہ سے کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان میں سب سے اونچے دھیر یا درمیان والے دھیر پر بیٹھ گئے پھر مجھ کو حکم فرمایا کہ تم لوگوں کو ناپ دینا شروع کر دو میں ناپ ناپ کر دینے لگا یہاں تک کہ میں نے تمام کا قرض ادا کر دیا اور اب بھی میرے پاس خجوریں باقی رہ گئی تھی گویا کہ ان میں بالکل کمی نہیں ہوئی ابراہیم بن یونس بن محمد اپنے والد سے حماد امار بن ابی امار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے والد نے ایک یہودی شخص سے خجوریں پتور قرض لے رکھی تھی غزوہ عہد کے موقع پر وہ شہید ہو گئے اور اس نے ترکاہ میں دو خجوروں کے باغ چھوڑے اس یہودی کی خجوریں اس قدر تھی کہ دونوں باغ سے نکلنے والی خجوریں اسی کے واسطے کافی ہو گئیں چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس یہودی سے ارشاد فرمایا کیا تم اس طریقہ سے کر سکتے ہو کہ آدھی اس سال لے لو اور تم آدھی آئندہ سال دے لینا لیکن اس نے انکار کر دیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مجھ سے ارشاد فرمایا تم اس طریقہ سے کرو تم خجوریں کاٹ ڈالو تو تم مجھ کو بلالو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے ہم نے نیچے سے نکال کر ناپ ناپ کر قرض دینا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت کی دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ قرض چھوٹے والے باغ سے ہی ادا ہو گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خجوریں اور پانی لے کر حاضر ہوا اور وہ تمام کے تمام لوگوں نے کھائیں اور پانی پیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا یہ نعمت ان نعمتوں میں سے ہے جن کے متعلق تم لوگوں سے سوال ہوگا محمد محمد مسننہ عبدالوحاب عبید اللہ وحب بن قیسان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد ماجد کی وفات ہو گئی تو ان پر لوگوں کا قرض تھا میں نے ان قرض خواہوں کو پیش کش کی کہ اپنے قرض کے عوض ہماری تمام کی تمام خجوریں لے لیں لیکن انہوں نے وہ خجوریں لینے سے انکار کر دیا اس لیے کہ یہ بات دکھلائی دے رہی تھی کہ وہ خجوریں کم مقدار میں ہیں اس پر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس طریقہ سے کرو کہ جس وقت ان کو اکٹھا کر کے مربد میں رکھو تو تم مجھ کو بتلا دینا چنانچہ جس وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر تشریف لائے اور ان کے نزدیک بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا مانگی پھر مجھ کو حکم فرمایا کہ اپنے قرض خواہوں کو بلالو اور تم ان کو ادا کرنا شروع کر دو میں نے اس قسم کا کوئی شخص نہیں چھوڑا کہ جس کا میرے والد صاحب کے ذمہ قرض باقی ہو اور میں نے وہ قرضہ ادا نہ کیا ہو اور اس کے بعد بھی میرے پاس تیرا وسق خجور باقی رہ گئی ہو پھر جس وقت میں رسول کریم صلی اللہ جاؤ اور تم ان کو بتلاو میں دونوں حضرات کے پاس گیا تو فرمانے لگے کہ ہم لوگ واقف تھے کہ جو کچھ رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ 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 نے کہا ہے اس کا انجام یہی ہوگا قطیباہ بن سعید ابو عواناہ قطاداہ شہر بن حوشب عبد الرحمن بن غنم حضرت عمر بن خارجاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے قوم سے خطاب میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ہر ایک حق دار کے واسطے اس کا حق مکرر فرمایا ہے اس وجہ سے اب وارس کے واسطے وسیعت کرنا جائز نہیں اسماعیل بن مسعود خالد شعباہ قطاداہ شہر بن حوشب ابن غنم حضرت عمر بن خارجاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو آپ صلی اللہ وآلہ 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 اپنی سواری پر خطبہ دے رہے تھے وہ سواری اونٹنی جگالی کر رہی تھی اور اس کے موہ سے لعاب نکل رہا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ وآلہ 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 دوران خطبہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر ایک انسان کے واسطے وراست میں سے ایک حصہ مقرر فرما دیا ہے اس وجہ سے اب وارس کے واسطے وسیعت کرنا جائز نہیں ہے اطباہ بن عبداللہ عبداللہ بن مبارک اسماعیل بن ابو خالد قطاداہ حضرت عمرو بن خارجاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنی سواری پر خطبہ دے رہے تھے وہ سواری یعنی اونٹنی جگالی کر رہی تھی اور اس کے موہ سے لعاب نکل رہا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دوران خطبہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر ایک انسان کے واسطے وراست میں سے ایک حصہ مقرر فرما دیا ہے اس وجہ سے اب وارث کے واسطے وسیعت کرنا جائز نہیں ہے اسحاق بن ابراہیم جریر عبد المالک بن عمیر موسیٰ بن طلحاہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت یہ آیت کریما وَعَنْزِرْ عَشِیرَةَ قَلْ اَقْرَبِيْنَ نازل ہوئی یعنی اے محمد اپنے قریب کے خاندان کو ڈرائیں تو رسول قریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وہ لوگ اکٹھا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنے عام طور سے سب کے سب کو بلائیا اور پھر خاص طریقہ سے اپنے رشتہ داروں کو ڈراتے ہوئے فرمایا اے بنو قعب بن مولا یہ عرب کے ایک قبیلہ کا نام ہے اور اے بنو عمرو بن قعب یہ بھی ایک قبیلہ کا نام ہے اے بنو عبد شمس اے بنو عبد مناف اے بنو حاشم اور اے بنو عبد المطلب اپنے نفسوں کو دوزخ سے بچاؤ اے فاطمہ تم اپنے نفس کو دوزخ سے بچا کیونکہ میں قیامت کے روز تم لوگوں کو اللہ تعالی کی گریفت سے بچانے میں میں کسی کام نہیں آسکتا البتہ اتنا ضرور ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان رحم کا تعلق ہے جس کا حق میں ادا کروں گا احمد بن سلیمان عبید اللہ بن موسیٰ اسرائیل مقاویہ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بنو عبد مناف تم لوگ اپنی جانوں کو نیک عمال کر کے اللہ سے خرید لو اس لیے کہ میں تم کو قیامت کے روز عذاب الہی سے بچانے میں کوئی بھی کام نہیں آسکتا میرے اور تمہارے لوگوں کے درمیان سلاح رحمی کا واسطہ ہے جس کا حق میں دنیا ہی میں ادا کروں گا سلیمان بن داوود ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ وَأَنْزِرِ قَشِیرَةَكَلْ اَقْرَابِينَا نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے قریش کے لوگو تم لوگ اپنے نفوس کو اللہ تعالی سے خرید لو اس لیے کہ میں تم لوگوں کے بالکل کسی کام نہیں آسکتا ہوں اے فاطمہ بنت محمد تم جو چاہتی یعنی جس چیز کی خواہش رکھتی ہو تم اس کو مانگ لو لیکن میں قیامت کے دن اللہ تعالی کی گریفت سے بچانے میں کوئی کام نہیں آسکتا محمد بن قالد بشر بن شعیب اپنے والد سے زہری سعید بن مسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے رشاد فرمایا اے قریش کے لوگو تم لوگ اپنے نفوس کو اللہ تعالی سے خرید لو اس لیے کہ میں تم لوگوں کے بالکل کسی کام نہیں آسکتا ہوں اے فاطمہ بنت محمد تم جو چاہتی یعنی جس چیز کی خواہش رکھتی ہو تم اس کو مانگ لو لیکن میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی گریفت سے بچانے میں کوئی کام نہیں آسکتا اصحاق اسحاق بن ابراہیم ابو مغاویہ حشام اپنے والد سے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے صفیہ بنت عبد المطلب میں قیامت کے روز تم لوگوں کو اللہ تعالی کی پکڑ سے بچانے میں کام نہیں آ سکتا اس وجہ سے دنیا میں میری دولت میں سے تم جو دل چاہے مانگ لو محمد بن سلمہ ابن قاسم مالک حشام بن قرواہ اپنے والد سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میری والدہ کی اچانک وفات ہو گئی ہے مجھ کو یقین ہے کہ اگر وہ گفتگو کر سکتی تو لازمی طریقہ سے وہ صدقہ کرتی اس وجہ سے میں ان کی جانب سے صدقہ کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جی ہاں کر دو حارس بن مسکین ابن قاسم مالک سعید بن عمرو بن شراح بیل بن سعید بن سعد اپنے والد سے جدیہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ کے واسطے نکلے تو ان کی والدہ ماجدہ جو کہ مدینہ منورہ میں تھی ان کی وفات ہو گئی وفات کے وقت ان سے کہا گیا کہ وہ وسیعت کریں وہ فرمانے لگیں کہ کس چیز میں وسیعت کروں مال دولت تو حضرت سعد کا ہے میں کس طریقہ سے وسیعت کروں چنانچہ وہ حضرت سعد کے مدینہ منورہ واپس آنے سے قبل ہی وفات پا گئیں جس وقت وہ مدینہ منورہ آئے تو ان کے سامنے اس بات کا تذکراہ کیا گیا اس پر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اگر میں ان کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اس کا نفاع پہنچے گا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جی ہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ فلان فلان باغ اپنی والدہ کی جانب سے صدقہ کرتا ہوں علی بن حجر اسماعیل علی اپنے والد سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جس وقت کوئی انسان مر جاتا ہے ان تین اعمال کے علاوہ باقی تمام اعمال موقوف ہو جاتے ہیں اور وہ اعمال یہ ہیں ایک تو صدقہ جاریہ دوسرے وہ علم کہ جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہو اور تیسرے نیک اولاد جو کہ اس کے واسطے دعا مانگتی رہے مطلب یہ ہے کہ ان تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے باقی تمام اعمال کا ثواب بند ہو جاتا ہے علی بن حجر اسماعیل علا اپنے والد سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دولت دولت چھوڑ کر مرے لیکن انہوں نے کوئی وسیعت نہیں کی اگر میں ان کی جانب سے خیرات کروں تو کیا ان کی وسیعت نہ کرنے کا کفارہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جی ہاں موسیٰ بن سعید حشام بن عبد المالک حمد بن سلمہ محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت شرید بن سوید ثقافی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ 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 کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ میری والدہ ماجدہ نے وسیعت فرمائی تھی کہ ان کی جانب سے ایک باندی آزاد کر دوں میرے پاس ایک کالے رنگ کی باندی ہے اگر میں اس کو آزاد کر دوں تو کیا میری والدہ کی وسیعت مکمل ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آ میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوا تو آپ س وآلہ وآلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کو آزاد کر دو یہ خاتون مومنہ ہے حسین بن عقیسہ صفیان عمرو اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری والدہ وسیعت کے بغیر وفات کر گئی ہیں کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں کر دو احمد بن ازہر روح بن عباداہ زکاریہ بن اسحاق عمرو بن دینار اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ صاحبہ کی وفات ہو گئی ہے اگر میں ان کی جانب سے وسیعت کر دوں تو کیا ان کو اس کا عجر ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں وہ کہنے لگا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنا باغ ان کی جانب سے صدقہ کر دیا ہے حارون بن عبداللہ عفان سلیمان بن کسیر زہری عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ نے ایک نظر مان لی تھی جس کو پورا کیے بغیر ان کی وفات ہو گئی اگر میں ان کی جانب سے کوئی غلام یا باندھی آزاد کر دوں تو کیا یہ کافی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں محمد بن احمد بن ابو یوسف عیسی اوزاعی زہری عبید اللہ بن عبداللہ بن عباس سعید بن عبادہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان کی والدہ نے ایک نظر مانی تھی جس کے پورا کرنے سے قبل ہی ان کی وفات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی والدہ کی نظر پوری کرو محمد بن صدقاہ محمد بن شعیب اوزاعی زہری عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حدیث کا مضمون گزشتہ حدیث کے مطابق ہے عباس بن ولید بن مزید اوزاعی زہری عبید اللہ بن عبداللہ اس حدیث کا مضمون گزشتہ حدیث جیسا ہے حارس بن مسکین سفیان زہری عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کی نظر مان لینے سے متعلق چھوٹ ہونے کے متعلق فتوہ طلب کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان کی جانب سے نظر پوری کرو محمد بن عبداللہ بن یزید سفیان زہری عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کی وفات ہو گئی اور انہوں نے منت پوری نہیں کی تھی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ میں ان کی جانب سے نظر پوری کروں قطعباہ بن سعید لیس زہری عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس سعد بن عباداہ اس حدیث کا مضمون سابق کے مطابق ہے حارون بن اسحاق عبداہ حشام ابن عرواہ بکر بن وائل زہری عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سعد بن عباداہ رضی اللہ تعالی عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ کی وفات ہو گئی ہے ان کے ذمہ ایک نظر تھی جس کو وہ پوری نہ کر سکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان کی جانب سے نظر پوری کرو محمد بن عبداللہ بن مبارک وقیع حشام قطاداہ سعید بن مسیب حضرت سعد بن عباداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ کی وفات ہو گئی ہے کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں نے عرض کیا کہ پھر کون سا صدقہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانے والا ابو عمار وقیع حشام قطاداہ سعید بن مسیب حضرت سعد بن عباداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ کی وفات ہو گئی ہے کیا میں ان کی جانب سے صدقاہ کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں نے عرض کیا کہ پھر کون سا صدقاہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانے والا ابراہیم بن حسن حجاج شعباہ قطاداہ حسن حضرت سعد بن عباداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ کی وفات ہو گئی ہے کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں نے عرض کیا کہ پھر کون سا صدقہ افضل ہے آپ صلی اللہ وآلہ 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 وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانے والا وآلہ وآلہ تعالی عنہ فرماتے کی امارت یا یتیم کے مال کی ولایت قبول نہ کرنا یعنی امیر بننا اور یتیم کے مال کا ولی بن جانا ذمہ تاری کا اور مشکل کام ہے اسماعیل بن مسعود حسین حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں فقیر ہوں میرے واسطے کچھ بھی مال وغیرہ موجود نہیں ہے اور ایک یتیم بچے کا میں ولی بھی ہوں آپ نے فرمایا تم اپنے یتیم کے مال میں سے کچھ کھا لیا کرو لیکن تم فضول خرچی نہ کرنا اور تم حد سے زیادہ نہ کھانا اور نہ تم دولت اکٹھا کرنا احمد بن عثمان بن حکیم محمد بن سلط ابو قدینا عطا سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ جس وقت یہ آیت قریمہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِ يَا أَحْسَنُ اور وَإِنَّ اللَّذِينَ يَا أَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ذُلْمَ آخر تک نازل ہوئیں یعنی تم لوگ یتیم کے مال دولت کے پاس صرف اس کی خیر قواہی کے واسطے جاؤ اور جو لوگ یتاما کا مال ناحق اور باطل طریقہ سے کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں تو لوگوں نے یتاما کے مال دولت سے پرہیز کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ جس وقت یہ بات ناغوار محسوس ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے شکایت کی گئی اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا قُلْ اِثْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ إِلَا قَوْلِهِ لَا عَنَتَكُمْ نازل فرمائی عمرو بن علی عمران بن عییناح عطا بن سائب سعید بن جبیر حضرت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت کریمہ اِنَّا اِنَّا لَذِينَا أناITE voyez وَالَيْتَاما waćِ دَمَا نازل ہوئی تو جن لوگوں کے پاس یعنی جن کی سر پرستی میں یتیم بچے تھے انہوں نے انہوں کا خانا پینا اور برتن سب کے سب الگ کر دئیے جس وقت یہ بات مسلمانوں پر ناغوار گزری تو اللہ تعالی نے یہ آیتِ کریما وَإِن تُخَالِتُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ نازل ہوئی اور اس طریقہ سے ان کے ساتھ شامل ہونا حلال کر دیا ربیع بن سلیمان ابن وحب سلیمان بن بلال سور بن زید ابو غیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساتھ حلاک کرنے والی اشیاء سے تم لوگ پرہیز کرو اجز کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 وسلم وہ کیا ہیں آپ صلی اللہ وآلہ 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 وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا جادو کرنا کسی کو ناحق قتل کرنا جس کو اللہ تعالی نے حرام فرما دیا ہو سود کھانا یتیم کا مال کھانا جہاد کے میدان سے بھاگ جانا پاک دامن خواتین پر زنا کی تحمت لگانا